شہری سرینگر کے حوالے سے میں کہتا ہوں کہ ہم سب سے یہاں ہی کے ہیں اور ہمارا یہ ایک بچہ یہاں اٹھ کے ایسی گنونی حرکت کرتا ہے جتنا اس کی نندہ کی جائے کم ہے انصاف کی امید بھی ہے کہ پولیس کی بھی اچھی کاروائی ہوئی انہوں نے گرفتار کیا مبارک بادی دیتے ہیں پولیس کو بھی ڈاکٹران کو بھی میں مبارک بادی دے رہا ہوں جس طرح سے انہوں نے اس بچی کا پرسوں سے یہاں خیال رکھا ہے ہم اس لئے آئے تھے کہ اگر اس بچی کو باہر لے جا کے اس کی علاج ایڈوانس علاج کی ضرورت ہے تو ہم نے ان کی فیملی سے ملاقات کیا اور ان کو آفر کیا کہ جو بھی جہاں بھی ڈاکٹر کہیں گے اس کا علاج ہو سکتا ہے اس کو لے جائیے اور اس کا خرچہ ہم برداشت کریں گے جو بھی خرچہ ہوگا ہم برداشت کریں گے اللہ کرے کہ ہماری کسی اور بچی کو یہ نہ دیکھنا پڑے اور میں اپنے اس شہر کے لوگوں سے جمہو کشمیر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں ہر ماں باپ کی ڈیوٹی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں لڑکوں کو سکھائیں لڑکیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے اور لڑکیوں کو سکھائیں لڑکوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے یہ وہ جگہ تھی جہاں ایسا کبھی سنتے نہیں تھے بہرحال افسوسناک واقع ہے تو ہم ایک چھوٹا سا اپنی طرف سے یہ اس خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جو بھی ان کو اس بچی کے علاج کے لئے لگے گا ہم نے وہ پیشکش کی ہے اور اللہ کے فضل سے ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اس بچی کو اپنی آنکھوں کی بینائی واپس آ جائیں دیکھیں میں بتاؤں گا یہاں یہ ڈیموکریسی ہے یہاں کانونی کاروائی ہے اس کا ایک پروسیجر ہے اس کے تھروئی ہوگا یہاں یہ تو ہے نہیں کہ آپ اٹھا کے کسی کے بازو یا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں یا ٹھانگیں کاٹ سکتے ہیں یہ ڈیموکریسی کی کچھ اچھی باتیں ہیں کچھ ہم کبھی کہہ سکتے ہیں بری باتیں بہرحال کانون کانون ہے انشاءاللہ جس طرح سے جلدی ایڈمنیسٹریشن نے بارہ گھنٹے میں بارہ گھنٹے میں ان کو کلپریٹس کو گرفتار کیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے اور ہمیں ابھی معلوم ہوا کہ یہاں ایڈمنیسٹریشن کے لوگ بھی ڈی سی صاحب ایس پی صاحب ڈی آئی باقی آرکان بھی ہیں مجھے معلوم ہے وہ لوگ بھی چاہتے ہوں گے کہ ہم اس بچی کے لیے جو کرنا کر سکیں وہ کریں لیکن چونکہ سرکار میں ایک پروسیجر ہوتا ہے تو ہم نے آکے یہاں اپنے طرف سے پیش کی دی ہے اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ فیملی اس کا پورا اس بچی کو علاج کے لیے جہاں بھی ڈاکٹر رسائز کریں گے لے جائے گی صاحب آپ کی پارٹی کی طرف سے ان کو آفر ملیا جتنا بھی ہو سکتا ہے میر صاحب نے بھی کل اعلان کیا کہ وہ اپنی ایک سیلری کمہینہ دے رہے ہیں تو ایڈمیسٹریشن کیوں پیچھے نہیں ایڈمیسٹریشن پیچھے نہیں ہے یہ دیکھئے ہم الگ الگ اس کو الگ الگ خاتوں میں نہیں دیکھتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں یہ انسانیت کی نگاہ سے میں اس لیے اس نگاہ سے نہیں اس کو دیکھتا ہوں کہ کوئی ایڈمیسٹریشن کی نے کیوں نہیں کیا اور کسی نے کی نہیں ہے یہ ایک نیک اقدام ہے اس میں کوئی سیاست نہیں ہے جو بھی کرنا چاہے گا تو اس میں مجھے میں نہیں کہتا ہوں کہ کوئی چوک ہوئی ہے ایڈمیسٹریشن سے سب کا اپنا اپنا یہ ہے ان کا اپنا طریقہ ہے کام کرنے کا اور ان سے جو ہو سکتا تھا ابھی تک فریج اگر دوائی دی جا رہی ہے اس بچی کو اس کو تو ایڈمیسٹریشن ہی دے رہی ہے میں مجھے پتا لگی بہت مہنگے دوائی ہیں تو اس لئے ایسی بات نہیں ہے اور ان چیزوں میں ایک چیز میرے بھائی بتاؤں یہ سب چیزیں مل جلکے ہی ہو سکتے ہیں یہ سب چیزیں مل جلکے ہی ہو سکتے ہیں سماجی ریسپونسبلٹی کے طور پر ہم آئے ہیں ایک باپ کے طور پر میں یہاں آیا ہوں ایک بائی کے طور پر یہاں آیا ہوں ہم لوگ کوئی کسی سیاست کے نرگاہ سے نہیں آئے ہیں سر ایکیوزٹ کے لیے کیا سزا ہوئی ہے اس کو تو قانون میں سزا اس کے لیے عبرتناک سزا ہوگی قانون میں ایسا ہے نہیں اور ہم نے وہ بھی آفر کیا ہے کہ اگر ہماری لیگل سرویسز ہماری لیگل ٹیم کی ضرورت ہوگی ہم وہ بھی کھڑے کریں گے سرکار تو کرے گی پروسکیوشن اس کو کرے گی لیکن اگر ہمارے اچھے وکیلوں کو بھی کھڑا کرنے کی اور ضرورت ہے وہ بھی کریں گے آپ لوگوں پہ بھی آپ لوگوں پہ زمواری ہے میڈیا پہ آپ بھی ہائیلائٹ کریں ان چیزوں کو سماج سے ان چیزوں کو بدتوں کو دور کرنا ہے آپ دیکھیں ہمارے سماج میں ڈرگز کی کتنی بدت ہے اس وقت یہ سب چیزیں تو ان سب چیزوں کے ساتھ منصر لے کرنا ہم سب کو ایک جنگ چھیڑنی ہے ان سب چیزوں کے خلاف شکریہ